جو اونگوئنگ ہیٹ ویو لاشٹ ایک ہکتے سے لے کے دس دن سے چل لے یہ پورے جمہو کشمیر کے اندر تو اس میں تھوڑی سی راحت ملنے کے چانسز ہیں آج بھی موسم تھوڑا سا کلاوڈی ہے اور ٹیمپریچر جو ہے لگ بک تھٹی ون تھٹی ٹو کے آس پاس رہیں گے اور خاص کر آج آفٹرنون میں جو ہے ایک تھنڈر شاور ایکٹیوٹی کے چانسز ہیں یا ویلی کے کچھ ایک مقامات پر اور کل سے جو ہے فیبل ڈیو ڈیس کوچھ آ رہے ہیں جس کے کرن جو ہے موسم تھوڑا برالود بنا رہے گا بارشوں کے بھی چانسز ہیں اور یہ سلسلہ لگ بک دو جون تک رہنے کے چانسز ہیں پھر تین چار کے بیچ میں پھر سے ویدر ڈرائی ہے عموما تو گرمیاں جو ہے پھر سے بڑھ سکتی ہیں ہیٹ ویو یہ کچھ ایک جگہوں پر پھر سے ہو سکتا ہے پھر پانچ چھ سات کے درمیان جو ہے پھر سے ویسٹرن ڈرسٹرپنس اپروچ کریں جس کے کرن بارشوں کے بھی چانسز ہیں اور موسم جو ہے عموما برالود بنا رہے گا تو ابھی جو ہیٹ ویو کنٹینیو سلسلی چل رہا تھا یہ کہیں نہ کہیں ٹورتا ہوا نظر آ رہا ہے تو کوئی اب میجر سپیل ہیٹ ویو کا نہیں ہے تین چار کو چھوڑ کے اور تھوڑی سی راحت پورے کشمی ڈیوزن کلر اور جمو کے جو پاہری علاقے یہاں پہ دیکھنے کو مل سکتی ہے باقی جمو کے جو میدانی علاقے ہیں یہاں پہ کوئی میجر ریلیف کے چانسز نہیں ہے ٹیمپریچرز پھر بھی فورٹی فورٹی ون کے آس پاس رہے گا تو گرمیاں جو ہے ہمیشہ رہیں گے ہارٹ ٹرائی ویڈر کنڈیشن جو ہے وہ کنٹینیو رہے گا لیکن جو ابھی فورٹی فور تک بھی گیا ہے اس سے جو ہے ایک دو دیگری دو تین دیگری نیچے رہ سکتا ہے کمنگ ڈیس میں خاص کر تیس جون سے لے کے تیس میں سے لے کے دو جون تک بلکل دیکھو آل لیڈی جو سیزن کا فرسٹ کروپ یہاں پہ ہے چری کا تو ہارویسٹنگ کر کے جو ایرلی ویڈرائیٹی سے وہ مارکٹ میں پہنچ چکا ہے اور جو لیٹ ویڈرائیٹی سے کچھ تو ان کا جو ہے فورس میچورٹی تھوڑا سا ہو سکتا ہے گرمیوں کے کر سٹرابری ہو یا باقی آپ کا چری وغیرہ ہے تو اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا ایک بینیفیٹ یہ بھی ہے کہ جو فنگل ڈیجیس ہوتے ہیں خاص کر جو ٹیمپریٹ جو کروپس ہیں تو وہ کہیں کہیں وہ جو ہے یہ ڈرائی سپیل کے کرن جو ہے وہ فنگل ڈیجیس کے چانس کم بنتے ہیں خاص کر ایپل سکیپ وغیرہ تو اس سے جو لوگوں فارمرز کو جو ہے تھوڑا سپری وغیرہ کم کر سکتے ہیں باقی کمنگ ڈیس میں بھی ابھی فیلال کوئی میجر پریسپیٹیشن نہیں ہے آلدھو لیکن پھر بھی جو ہے جو گرمی یہاں پہ چل لئی ہے اس سے تھوڑی سی داحت ملے گا تو کل خاص کر کوپوارا ٹنگڈار بانڈیپورا کے جو ہیاریس ہیں درستک گاندربل کے جو پہاڑی علاقے ہیں سونمک اور زوجلہ ایکسز میں یہاں پہ بارشیں ہوئی ہیں کل خاص کر کل ایوننگ میں اور کچھ ایک جو پہاڑی علاقے کے خاص کر درستک کارگل کے جانسکار سبڈیوزین کے اندر وہاں پہ ہلکی برباری بھی کل لیٹ ایوننگ یا رات کے دور ہیں تو وہ میں لوکل کنویکٹیو ایکٹیوٹی کے کرن ہوا ہے کوئی ڈیوڈی ہی نہیں تھا تو اب ویسٹرن جسٹرمنٹ جو ہے اپروچ کر رہا ہے کل سے تو بارشیں جو ہے امومن یہاں ویلی کے اندر تھوڑی سی دیکھنے کو مل سکتی ہیں